السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے آج جمعہ ہے حید المومنین کہا گیا بہت ساری فضیلتیں جمعہ کی ہیں نام طور پر لوگوں کا مزاج ہے بلکل خطبے کے وقت پہنچنے کا یہ بلکل غلط ہے آپ وقت سے پہلے پہنچیں قادر گھنٹہ پہلے پہنچیں خطیب صاحب مرونہ صاحب جو بیان کریں گے اس کو سنیں سننے کا بڑا اثر پڑتا ہے آمال پر سننے سے شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ شوق آمال کو دعوت دیتا ہے آمال کے جذبہ پیدا ہوتا ہے اس لئے وقت نکالیں ہم ہر چیز کے لئے وقت نکالتے ہیں دعوتوں کے لئے فنکشن کے لئے دوستہ باب کے لئے دشتداروں کے لئے سب کے لئے فون کے لئے وغیرہ وغیرہ وقت نہیں نکالتے تو اللہ کے لئے نہیں نکالتے تو ہمارے حالات کیسے صدریں گے اس لئے جمعہ کا وقت بری قبولیت کی گھڑی اس کے اندر ہوتی ہے جب تک ہم وقت نہیں نکالیں گے اللہ بھی ہمیں وقت نہیں دے گا وقت نہیں نکالیں اللہ سے مانگیں ہاں اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا ہے دعائیں کرنے پر بن اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اتنا بدماش اور مکار اور یاشت خور اور یاشت تھا کہ محل والوں نے گاؤں والوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس کو شہر بدر کر دیا گاؤں کے باہر حکال دیا تو جنگل کے اندر رہنے لگا بھوکا پیاسا بھوک کی شدت کی وجہ سے موت خریب آئی تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا منڈی اٹھایا اور اٹھا کر کیوں کہا کہ اے اللہ تنہا ہوں اکیلا ہوں کوئی میرا ہمسایہ نہیں کوئی میرا معاون و مددگار نہیں ہے اے اللہ میں نے سنا ہے کہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے مجھے معاف کر دیں میرے پچھل ایام کے جو بھی دن گزرے ہیں جو بھی گناہ کے اندر دن گزرے ہیں وہ مجھے معاف سب مجھے معاف کر دیں میں تُس سے معافی مانگتا ہوں بس معافی مانگا اور مر گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ جنگل کے اندر ایک فلانو جوان ہے جو پڑا ہوا ہے اس کی میت میں شریک ہو اور لوگوں سے کہہ دو کہ جو اس کی میت میں شریک ہوگا اس کی ہم مغفرت کر دیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فور ان نوجوانوں کو محلے کے بستی والوں کو لے کر کہ اس جگہ پر پہنچے پہنچنے کے بعد سب نے یوں کہا کہ یا موسیٰ یہ شخص تو فلان ہے اس کو ہم نے شہر بدر کر دیا کاؤں سے حکال دیا اس کی اگیاشی اور بدماشی کی وجہ سے یہ تو انتہائی سنگین گناہوں کا مرتقب تھا اس کی میت میں شریک ہونے سے ہماری مغفرت کیسے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ یا موسیٰ وہ گاؤں والے بھی سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں لیکن اس نے مجھ سے توبہ کی اس لئے میں نے اس کو معاف کر دیا اور جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی ہم مغفرت کر دیں گے تو بیرحال آدمی چاہے کتنا ہی گناہگار ہو خطہکار ہو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے ہم مانگتے رہیں اپنے حالات کو اللہ کے سامنے رکھیں یقیناً اللہ ہی ہمارے حالات کو بنانے والے اس لئے آج جمعہ ہے جمعہ میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچے خطیب کی بات کو سنیں عمال کریں اس لئے کہ اللہ کے وعد عمال کے اوپر ننگتوں پر نہیں ہیں بعض لوگ قاہل لوگ بولتے ہیں کہ دل میں ہونا دل صاف ہونا نیت صحیح ہونا یہ سب باتیں ہیں اوکی یہ بات صحیح ہے دل صحیح ہو نیت بھی ہو لیکن عمال عمال کے بنا اللہ تعالیٰ کے وعدیں نہیں آئیں گے بہرحال عمل کریں جمعہ کا فائدہ اٹھائیں اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اللہ ہی ہمارے حالات کو سازگار بنائے گا چونکہ اللہ ہی مسبب الازباب ہے اللہ ہی وکیل ہے اللہ ہی کارساز ہے اس لئے عمال اللہ تعالیٰ سے جو سو مانگیں ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ اس قسمی خدمت خلق و الفر سوسائیٹی بودن